اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین دنیا کی اس وقت آبادی آٹھ عرب ہے اور اس آٹھ عرب میں جو پاکستان کا کونٹریبیوشن ہے آبادی کے لحاظ سے وہ تین فیصد ہے تو پاکستان اس وقت دنیا کے آبادی کے لحاظ سے پانچوہ بڑا ملک ہے اور جس تیزی سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے مسلسل جو آبادی میں اضافے کی شرعہ ہے دو آشاریہ ایک فیصد وہ ہم سے پہلے چار نمبر پہ جو ممالک ہیں ان سے بھی زیادہ تیز ہے یہ بہت بڑا کنسرن ہے اور ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کے وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور نہ صرف نوٹ کیا بلکہ اپنے انتخابی منشور میں بھی اس کو اہم جگہ دی تیزی سے پاکستان کی پاپولیشن کی رفتار کو کم کیا جائے تاکہ ہمارے وسائل جو ہیں ان پر وہ ہمارے قابو میں رہیں کیونکہ جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے ہمارے جو وسائل ہیں چاہے وہ قدرتی وسائل ہوں یا وہ مادنی وسائل ہوں وہ ڈپیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہر سال تقریباً تیس لاکھ کے قریب یوت جو ہے وہ ایک جاب مارکٹ میں داخل ہوتی ہے لیکن اس کا ہارڈلی 30-40 پرسنٹ جو ہے ان کو جاب مل پاتی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ تمام تر چیزوں کے اوپر ایک پریشر ہے پاکستان میں پاپولیشن کا اب حکومت نے ظاہرہ کے کوشش ضرور کی ہے مسلم لیگ نون کا آپ انتخابی منشور لے لیں پاکستان پیپرس پارٹی کا لے لیں یا پاکستان تحریک انصاف کا لے لیں ان سب نے اس چیز کو اس کی اہمیت کو دیکھا اور اس کے اوپر ایک حکمت عملی پیش کرنے کی کوشش کی ناؤ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں اس کی ترجیحات کیا ہیں اور پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے کیا پروگرامز ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سامیہ علی شاہ جو کہ ڈریکٹر ہیں پاپولیشن فنڈ کی بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آبادی میں اضافے کی یہ شرعہ جو ہے وہ کس حد تک سنگین ہے اور اب حکومت بننے کے بعد مسلم لیگ نون کی جو پریارٹیز ہیں اس حوالے سے وہ کہاں کس درجہ پہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں جی آپ نے صحیح کہا ہے انفیکٹ پاپولیشن کاؤنسل جسے دارے سے میرا تعلق ہے ہم بڑے عرصے سے پولیٹیکل پارٹی مینیفیسٹوز پہ کام کر رہے تھے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی کام کیا تھا ان کے ساتھ اس دفعہ بھی ہم نے ساری جو مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا اور سب نے بہت ہماری جو ان سے انٹریکشنز ہوئے اور جو ہم نے انہیں پولیسی سپسیفک ریکمینڈیشنز دیں اس پہ انہوں نے کافی حد تک ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں اپنے منشور میں شامل کیا اور پی ایم ایل این نے بھی اپنے منشور میں بہت سی امپورٹنس کمیٹمنٹ کی ہیں لیکن آپ والی بات کہ اب تو کمیٹمنٹس تو کر دیں منشور میں اب آگے جو اقدامات کیا اٹھانے چاہیے بیسے اگر وہ منشور کے جو اپنی کمیٹمنٹس ہیں اس میں دیکھیں کافی سپسیفک پولیسی کمیٹمنٹس ہیں ان کو اگر عملی درامہ پہنایا جائے تاکہ وہ صرف کمیٹمنٹس تک نہ محدود رہیں وہ بہت ضروری ہے لیکن براڈلی میں تین چار چیزیں تین چیزیں مطلب پوائنٹ آؤٹ دنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیملی پلاننگ کے لیے ریسورسز یا انویسمنٹ اس میں بڑھائیں یعنی کہ ہم جو اس وقت بجٹری ریسورسز ایلوکیٹ کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے وہ پہلے سے زیادہ بڑے ہیں میں کوئی شک نہیں لیکن ابھی بھی کم ہے مطلب اگر آپ ریجنل کانٹریز سے کمپیر کریں تو بنگلہ دیش میرے خال میں ہم سے تقریباً ہم ایک ڈالر پر کیپٹا کے کر رہے ہوں گے وہ لوگ جو ہی ایک ڈیڑھ کے بیچ میں ہیں وہ لوگ یہ تین کے یا تقریباً ڈبل پر کیپٹا وہ سپنٹ کر رہے ہیں ریسورسز ایک تو ایڈیشنل ریسورسز ضروری ہیں کیونکہ انہی سے ہی آپ کی جو سروس پرویجن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو اگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کی بہتر یوٹلائزیشن ان کو بھی سمارٹلی ان پروگرامز میں ان ایکٹیوٹیز میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے ہمیں بہتر آؤٹکم مل سکتا ہے ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ جو پولیسی سازی کی گئی ہے اس میں ہم نے بھی جب ان پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی تھی ان سے ہم نے یہی کہا تھا کہ خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے اس کی سہولیات فیملی پلاننگ کی سہولیات کی رسائی تک کے لیے زیادہ اقتماد کرنے چاہیے ہم نے کچھ جی اور ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ جو گراس روٹ کمیونٹی لیول پہ جو لیڈی ہیلتھ ورگرز کا اوریجنل رول تھا فیملی پلاننگ سروسز اور مشورہ دینا وہ جو ہے وہ کافی سائٹ ٹریک ہو چکا ہے بہت ضروری ہے کہ ان کو واپس ان کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ لائے جائے اور لاسٹی یہ کہ جو ہمارا ہیلتھ پبلک ہیلتھ سیکٹر ہے پاپلیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے منقوبہ بندی والے سینٹرز تو ہیں ہی لیکن ان سے بی آنڈ جو ہمارے بی ایچ یوز آر ایچ سیز اور ٹرشری ہاسپٹلز ہیں جہاں عورتیں زچکی کے لیے جاتی ہیں خانسی زکان کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ یہ سہولیات جو ہیں فیملی پلاننگ کی بھی پورے طریقے سے یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایک میں کمپریہنسیف پریہنسیف قسم کی اس میں ایک سٹریٹیجی کی ضرورت ہے اور معاملہ یہ ہے کہ طویل المدت ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی چاہیے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو حکومتیں بچاری ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنی مدت پوری کرنا تو ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایک اس کو ایک نیشنل پروگرام کے طور پر لے کر چلا جائے اور حکومتیں کوئی بھی ہو لیکن ان کی پریارٹی ایک یہی ہو اور اس کو پولیسیز کا تسلسل جو ہے وہ کنٹینیشن آف پولیسیز وہ بہت زیادہ امیت کی حامل ہے اس میں اور ہم بجائے یہ کہ اس ہیڈ سٹارٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اب سارے ملک ہم سے ٹانچے چلے گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ فیملی پلاننگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے لانگ ٹرم آپ کو اس کے جو فوائد ہیں وہ ملتے ہیں ٹھیک ہے نا قومی ترقی کی صورت میں لوگوں کی بہبود کی صورت میں اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو آئے جائے جس طرح کی بھی ہو یہ جو پرائیورٹی ہے پاپیلیشن مینجمنٹ کی سسٹینیبل پاپیلیشن کی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے حکومت کی پرائیورٹیز میں آتی ہیں اس کی وجہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا رہی کیونکہ اپنے طور سے ہر حکومت نے اس کے اوپر کام کیا اور بہت پرانے ہم تو اپنے بچپن سے سنتے چلے آرہے ہیں جناب وہ فیملی پلاننگ کے اور یہ ساری چیز جسکس کر رہی ہیں وجہ کیا رہی پاکستان میں ناخاندگی رہی یا پھر ہماری وجہ سو کالڈ ہم بات کرتے ہیں مذہبی اغدار کے حوالے سے بھی کبھی ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ایک بڑی رکاوٹ رنگ اس میں میرے خیال میں یہ بھی آپ کی بات درست ہے ایک تو پولیٹیکل ویل جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیول حق صاحب کے زمانے میں تو اس کو بالکل بیک برنر پہ رکھ دیا گیا تھا پھر بارال پھر تھوڑے عرصے میں انہوں نے ذرا پوپیلیشن کے منسٹر کو بھی رکھ لیا تھا لیکن پرائیورٹی آپ کس طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے پرائیورٹی منیفیسٹوں میں چھاپنے سے تو نہیں ہو جاتی یا صرف تقریریں کردنے سے تو نہیں ہو جاتی پرائیورٹی انہی چیزوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے جو میں نے اب بھی آپ سے پہلے باتیں کی کہ آپ ریسورسز ایلوکیز کریں آپ وہ پولیسیز ایمپلیمنٹ کریں اور ان کی کنٹینیوٹی انشور کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ایک اور ایمپورٹن بات کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو شرعہ خاندگی ہے لٹریسی ریڈ انپورچنٹلی ابھی بھی ہمارا سب سے لوہر چورہ اسپیچلی ہماری خواتین کا اور دیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین کی خاندگی اور فیملی پلاننگ کا استعمال جو ہے اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے جتنی خواتین پڑھائی پڑھتی ہیں اسی طرح کانٹرسیپٹرز کا استعمال ان کے لیے وہ زیادہ اوپنلی استعمال مطلب کھل استعمال کرتی ہیں اسی طرح خواتین کی خاندگی اور خواتین کی ایمپلائمنٹ یہ بہت ضروری ہے تو اس میں مرد حضرات کی خاندگی جو ہے وہ بھی ایک میٹر کرتی ہے بالکل بالکل حضرات کی تو بہت بہت میٹر کرتی ہے اس طرح کہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے ہماری جو اقدار ہیں اس میں مرد ایز ایڈ اف دو فیملی اس کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کی اگر سپورٹ نہ ہو تو عورت فیملی پلاننگ نہیں کر سکتی تو یہ بہت ضروری ہے میلز انواربمنٹ جو ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اس میں انواربمنٹ تب ہی بہتر ہو سکتی ہے جیسے آپ نے کہا اگر ہمارے مرد حضرات بھی پڑے لکھتے ہیں اچھا ایک سکول آف تھاٹ ابھی بھی خاندانی منصوبہ بندی کو غیر فطری غیر اسلامی ان چیزوں سے جوڑتا ہے تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ایسے میں اس اہم ترین معاملے میں علماء و مشایخ جو ہیں ان کی کتنی افادیت ہیں ان کے کردار کس طرح کے کردار آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کے انٹریکشن رہتا ہے پاپولیشن فنڈ کاؤنسل بغیرہ کا جی بلکل ہمارا انٹریکشن رہتا ہے علماء اکرام سے ان فاکٹ دو ہزار پندرہ میں ایک نیشنل لیول ہم نے سمٹ لے سمٹ ارینج کیا تھا جس میں ریلیجیس علماء اور سکولرز جو تھے اکراس اول سیکس اول پاکستان اور انہوں نے ایک کنسنسز ڈاکیمنٹ سائن کیا تھا جس میں ایک آسان سی بات ہے اور جس میں ریلیجن اور انسانیت ہر کوئی اس چیز کو مانے گا کہ ماں اور بچے کی صحت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے کرٹیکل ہے ماں صحت مند ہوگی بچہ صحت مند ہوگا اور ماں کو صحت مند کی کو صحت مند رکھنا انشور کرنے کے لیے ایک جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ بچوں میں مناسب وقفہ ہے اور وہ مناسب وقفہ ایک تو نیچر نے بھی دیا واہ ہے اگر آپ قرآن شریف کی جو جو ہدایت ہے کہ ماں بچے کو دو سال تک دودھ پلائے ایک وہ نیچرل مطلب کیونکہ ایک سوچیں کہ وہ ہمارے مظلر نے بہت کلیلی بتایا ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے کم از کم دو سال تک ایکسکلوسیو اس بچے کا حق ہے ماں کے دودھ پہ کیونکہ وہ بچے کی صحت کی بنیاد ہے بالکل تو اگر فیملی پلاننگ سے آپ مناسب وقفہ رکھیں گے اور ماں بچے کی صحت انشور ہوگی تو یہ اس میں جیسے میں نے کہا علماء اکرام ہمارا تو بہت پوزیٹیو انٹریکشن رہتا ہے اور سارے اس پہرائے میں اور سوازن کے یعنی کہ ایک ماں ماں باپ کی ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بہت سپورٹیو بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میرے فیال میں یہ اگر آپ عام پبلک میں بھی جائیں گے تو عام لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس لئے بچے نہیں کرتے کیونکہ یہ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں یہ ہماری سوشل کلچرل ویلیوز اور ہمارے جو ایک سٹرکچر اگری کلچرل اور سوسائیٹی ہمارے ہمارے تریڈیشن ایسے رہے ہیں کہ لارج سیملی کی پریفرنس رہی ہے ورنہ اگر مسلمان ہونے کی کوئی بات دیکھیں تو ساوڈی عرب کا ہم میں آ جاتا ہوں مسلمان ہونے کی حوالے سے ہی کیونکہ بنگلہ دیش کا جو موڈل ہے اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے برث کنٹرول جو یہ جو ریشو ہے اس کو کنٹرول کیا جی سامیہ کیا آپ کی فائنڈنگز ہیں وہاں پر آبادی میں اضافی کی شراغ کو کس حد تک اور کیسے محفوظ کیا گیا یا محدود کیا گیا جی جی بنگلہ دیش بنگلہ دیش ایک بہت آئی سکتر ملین پہ بھی ان سے ہم زیادہ سترہ کروڑ کی پوپولیشن ہے ان وی آر آئی ٹو فورٹی ملین چوبیس کروڑ اگزاٹلی تو اب وہ دیکھیں آپ کے انہوں نے جو جن بات اس کا ذکر میں نے کیا نا ان کی یہ ایک سمجھ لیں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم ایک سائلوں میں نہیں لے سکتے یہ ساری چیزیں ہوئی یعنی انہوں نے 1971 میں existence کے وقت اس کو نیشنل پولیسی کے اندر لے کر آگے نا وہ جی 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 ان کی نیشنل پولیسی ایک جب ہم مثال دے رہے تھے نا کہ حکومت بدل تھی ان کی جو بھی حکومت آئی ان کے بھی آپ کو پتہ ہے پولیٹکلی انسٹیبیلیٹی رہی بیچ میں ملیٹری انٹیفیرنس یہ وہ سب کچھ ان کا رہا لیکن جو بھی حکومت آئی انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا پولیسی کو پرائیرٹائز رکھا انہوں نے دوڑ سٹیپ پہ جا کے یہ سہولیات فرام کی انہوں نے جو مسجد کا مولوی صاحب تھے ان کو آن بورڈ لیا انہوں نے خواتین کی لٹرسی میں انویسٹ کیا ان کی خواتین ہماری خواتین سے بہت زیادہ پڑی لکھی ہیں شہرائے خاندگی کے لحاظ سے پھر ان کی جو لیبر فورس پرٹیسپیشن ہے یعنی کہ خواتین خود بخود جب پڑھتی ہیں اور ایمپلائیمنٹ میں آتی ہیں تو یا اگر بچے کم نہیں تو کم از کم بچوں میں وقفہ ضرور یعنی ہم اس وقت بنگلدیش کا جو موڈل ہے اس کو اپنا سکتے ہیں ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ بنگلدیش جو ہے وہ معاشی طور پر پاکستان سے آگے نکل چکا ہے لیکن کن وجوہات کے بنا پر نکلا اس کی کیا پالیسی ایڈپٹ کی اس نے اور کس کیا سٹریٹیجی رہی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے اور اس سے سبق سیکھا جا سکتا ہے بہت شکریہ سامیہ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں اس بڑھتی ہوئی آبادی کی شرعہ جو ہے اس کو محدود کیا جائے اور ایک بہترین موڈل جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ہماری سامنے ہے ایک چھوٹے سے بریک کی کال بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک نئی جو ڈرائیو شروع ہونے والی ہے وہ ہے تاجر دوست تحریک جس کے تحت پاکستان میں ریٹیلرز ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی لازمی ریجسٹریشن کرائی جائے گی یہ کیا معاملہ ہے یہ جانیں گے چھوٹے سے بریک پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے پاکستان میں فنانشل انکلویشن کے لیے مالی شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیکٹرز کو ڈاکومنٹ کیا جائے پاکستان میں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے وہ تمام سیکٹرز جو کہ ٹیکس نیٹ سے بائن ہیں بلخصوص ہمارے ہول سیلرز ہمارے ریٹیلرز ہمارے بڑے بڑے جو دکاندار ہیں ہمارا اگری کلچر ہمارا ریل اسٹیٹ اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے جائے گو کے آئی ایم ایف اس کے اوپر زور دے رہا ہے لیکن حقیقی معنی میں یہ خود پاکستان کے اپنے بہترین مفاد میں ہے لیکن اس کے اوپر ہمیشہ سے دیکھی گئی اور اب حکومت ایک تاجر دوست سکیم لے کر آ رہی ہے جس میں جو ہول سیلر ریٹیلر ہوں گے ان کیوں لازمی ان کی ریجسٹریشن کرائی جا رہی ہے اور ایک اور بات اس میں یہ سامنے آئی کہ پاکستان کے چھے بڑے شہر اس میں شامل ہے لیکن اس میں فیصلہ باد جو کہ پنجاب کا دوسرا اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی کافی حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے عزیز نشتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے ٹیکس امور ہیں بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہر حکومت نے کوشش کی اس میسنگ سیگمنٹ کو ٹیکس نیک میں لانے کی اب کتنا ضروری ہو گیا ہے اور کتنا سختی سے نمٹا جانا چاہیے جو اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے جو اس کے خلاف ہرتال پہ جاتا ہے یا جو اس کاؤس کو نہیں مانتا جناب بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام پہ لینے کا ہم نے دراصل ایک میں تو تھوڑا سا ہے انٹرنیئنل ٹیکسیشن اور انٹرنیئنل کو دیکھنے کا بھی ہم نے جو بہت آسانی سے باقی لوگوں نے کام کر لیا ہے ہم نے اس کو اتنا سارا مشکل بنا دیا ہے کہ جیسے وہ آپ نے ایک حقایت سنی ہوگی کسی نے پوچھا کہ بگلا کیسا پکڑا جائے تو انہیں کہ کوئی بگلا جب دھوب میں بیٹھا ہو تو اس کے سر پہ موم رکھ دے موم پگلے گی تو اس کی آنکھوں میں جائے گی تو وہ آنکھوں سے دیکھنے سکے گا تو آپ جا کے اسے پکڑ لیے گا ہم نے یہ بگلے اور موم والی کہانی بنا دی ہے ٹیکس نیٹ کو یہ آسان کام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اسے بلٹل کر رہا ہوں اور یہ والا بہت مشکل مشکل کام ہے لیکن جب گومنٹ کے پاس ساری مشینری ہو لاکی سپورٹ ہو اس وقت ٹیکس پیئر کا نہ ہونا آج کے دور بزنس بھی کنیکٹڈ ہے اس کی ٹرانزیکشن بھی کنیکٹڈ ہیں بینکنگ کے بغیر کام کرنا ایسے میں اگر لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں پوری طرح انرول کیے جا سکے تو میں آلدو میرا اپنا پرانا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میں نے پندرہ سال سروس کی ہے لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایف بی آر کی نا اہلی ہے کہ یہ بلکل بجا کا اثر آپ نے یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ایف بی آر کے اپنی فنکشننگ کے اوپر کیونکہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن جس ملک میں 63 فیصد انڈیریکٹ ہو اور 33 آرڈی پرسنٹ اور وہ ڈیریکٹ ٹیکسیشن اور عرصے سے یہی ایک ڈگر چل لی ہو تو پھر وہاں پہ اس سائٹ کو ریویم بھی کیا جانا چاہیے اور وہاں پہ اصلاحات کی زیادہ ضرورت ہے میں جو یہ گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انرول کیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ کام چلنا بہت مشکل ہے ایک تو یہ اس وقت کا جو ٹیکس کا میکنزم ہے اس میں جو ٹیکس آفیسر ہے اس کی انفورسمنٹ کی قوت جو ہے اس کی جو آپ بلکہ قوت کیا میں کہوں اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بزنس کو پوری طرح سمجھے اور اس کے مطابق جینورلی جتنے ساری ایک بزنس ٹیکس پیئر کی کانٹریبیوشن ہونا چاہیے اسے اسے اسیس کرے اس کی ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹو تھوزن ون والے نئے آنے والے لاہ کی بہت ساری بھی ہیں اور یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے سلف اسیسمنٹ کا معاملہ اس کو اس میں جو ٹیکس آفریسر ہے اس کی کپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کو ایڈنٹی فائی ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنا سارا امانداری کے ساتھ یہ چیز کی گئی ہے اور اس میں کتنی ساری ٹیکس چوری ہے نشتر صاحب یہ فرمائیے کیونکہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں جو نہیں آنا چاہتے اندر وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ آسان ہو سادہ ہو پاکستان میں لٹریسی ریٹ ہم کو اور آپ کو پتا ہے تو سنگل پیچ کا ایک فرم ہو اور کوئی ٹیکس سے بچنا نہیں چاہتا لیکن جس طریقے سے اس کی گردن پھر مروڑی جاتی ہے ایک دفعہ نیٹ میں آنے کے بعد تو وہ پھر پوری دنیا میں تماشا بن جاتا ہے تو ایک تو اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا پھر دوسرا یہ کہ اب ایک لازمی ریجسٹریشن سرویس شروع کی جا رہی ہے تحریک ایک ڈرائیو جو شروع ہو رہی ہے یکم اپریل سے پورے پاکستان میں اور اس کے چھے بڑے شہروں کی بات کی گئی ہے لیکن اس میں فیصلہ بات شامل نہیں ہے فیصلہ بات پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اکنومک ہب ہے بہت بڑی اکنومک ایکٹیوٹی وہاں جنریٹ ہوتی ہے لیکن فیصلہ بات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا اس کے اوپر بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے میں مجھے ظاہر سی بات ہے اگر شامل نہیں کیا گیا تو کوئی ایسی لوجک ہوگی جو کم از کم آپ کی طرح میرا بھی چھوٹا سا دماغ شکرنگ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے اور اسی طرح ٹریڈ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کامرس ہے تو ایسے میں اس کو ایکسکلوڈ کرنا کیا اس کے لیے کوئی سپیشل پروجیکٹ لائے جائے گا کوئی سپیشل اسٹرومنٹ لائے جائے گا سمجھ سے باہر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو باہر رکھنا بھی جو ہے ایون یہ والی جو ساری سکیم ہے اس کو کل کو لیگلی جیپرڈائز کرنے گا کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی کو کسی کے اگینس دسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے وہی والی ٹریٹمنٹ جو ہے تمام پاکستان کے ٹیکس پیئرز اور پوٹنشل ٹیکس پیئر پہ ایک ہی سکیم کا نفاذ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق سب کو اس میں انرول کرنا چاہیے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں یقینی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ سیاسی حکومتیں جو ہیں یہ گھٹنے کیوں ٹیک دیتی ہیں تاجروں کے اور ہول سیلر اور ریٹیلرز کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہول سیلر ہمارا ایک بہت بڑا سارا پرابلم جو ہے جو میں دو تین سال تھے میں بھی ایک ایفٹ ہمارے پاس اس وقت اگر آپ پوچھیں گورنمنٹ آف پاکستان کی مشینری سے پوچھیں یا کسی سبائی مشینری سے پوچھیں کہ پاکستان میں کتنی ایس ایمیز ہیں سمال اینڈ میڈیوم انٹرپرائز آپ مایکرو کو بھی چھوڑ دیں مایکرو انٹرپرائز بھی ٹیکس پیئر بنتا ہے تو پاکستان کے کسی بھی ادارے کے پاس انکلوڑنگ ایف بی آر اس بات کا کوئی کونکریٹ ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنی ہے ایک ملین ہے یا دس ملین ہے اور اگر ہیں تو وہ کہاں کہاں ہیں اور ان کی کیا کٹیگرائزیشن ہے آج کی دنیا میں بہت آسان ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور میں چاہتا ہوں ڈیٹا کلیکٹ ہو جسے نیچنل پرینٹنگ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو سائنٹیفکلی جدت کے ساتھ آٹومیشن کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ عزیز نشتر مہارے ٹیکس امور ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت آج یہ جو ڈرائیو ہے تاجر دوست آہ ڈرائیو جس میں ریجسٹریشن لازمی ہے تمام ٹریڈرز کی ہول سیلرز کی ریٹیلرز کی اس کی افادیت پر بات کر رہے تھے لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ باد اس افتدائی لسٹ میں اس سے ایکسکلیوٹ کیوں ہے بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیرمن آل کراچی تاجر اتحاد عطیق میر صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک چیرمن آل کراچی تاجر اتحاد عطیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ تاجر دوست یہ جو اسکیم آ رہی ہے جس کے تحت آپ کے ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ان کی لازمی ریجسٹریشن کرائی جائے گی تو انیشلی کیا آپ اس کے اوپر رییکشن دیں گے میر صاحب دیکھیں یہ اپنے جو ابتدائی خد و خال سامنے آئے ہیں اسے زیختے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا یہ تخصیص کا شکار ہو گیا یہ سسٹم جو بھی لائے گیا ہے اسے چھے شہروں میں لاغو کیا گیا جس میں لاؤر کراچی کوئٹہ اسلام آباد پشاور اور راول پنڈی ہے تو میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اسکیم بنای ہے تو کیا فیصل آباد جیسا شہر یہ کاروباری نہیں ہے اس کا اسٹیٹس تو پشاور سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں گجرات ہے سکھر ہے گجرہ والا ہے سیار کورٹ ہے کیا یہ راول پنڈی ان سے زیادہ بڑا معاشی شہر ہے ایسا کاروباری شہر ہے ایسا نہیں ہے دوسری بات ہمیشہ آپ کو اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہاں سے یہ کہہ جائیں کہ جناب یہ فرسٹ فیز ہے آپ کو اس کی کیا وجہ لگ رہی ہے میرا خیال ہے جس طریقے سے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ زمینداری پہ زراد پہ جو ٹیکس کس نے نہیں لگتا کہ یہ تمام لوگ اندر بیٹے ہیں اس طرح یہ ان شہروں کے اشارت مضبوط ریڈرز ہوں گے جو موجودہ حکومت سے واپستہ ہیں یعنی پولٹیکلی کمپرمائز کیا جا رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں برکل ایسا ہی ہے برکل ایسا ہی ہے یہ کچھ مخصوص سیاسی لوگوں کے شہر ہیں جس کی وجہ سے یہ نے ریلیف دی گئی سیار کوٹ ہے خواج آسیب کا شہر ہے اسی طرح بیگر شہر ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں لیکن نیشنل کاؤس کے لیے تو یہ سارے چیزیں پھر خواج آسیب بچائیں گے نا کہ ان کا شہر جو وہ ترقی کرے وہاں پہ ڈاکیمنٹیشن ہو یہ تو جتنی بھی پھر تجارتی تنظیمیں ہیں یہ سب مطلب ان کے اپنے مفادات اپنی جگہ پہ ہیں کوئی نیشنل کاؤس کوئی نہیں ہے ان کے لیے میں آپ کے لیے بھی اب مجھے یہ لفظ کہنا پڑے گا کیونکہ آپ بھی مخالفت کرتے ہیں جناب پھر ٹیکس نیٹ کے اندر تاجروں نے نہیں آنا تو آپ لوگوں کے لیے قومی مفاد کچھ نہیں ہے پھر کیا جبران بھائی ہمیشہ اس بات کی حمایت کی ہے کہ آپ تاجروں کے ساتھ بیٹھیں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں یہ چیمبر فریڈیشن کس مرض کا علاج ہے آپ نے کیوں ان سے بات نہیں کرتے مجھے بتائیے یہ آپ نے ایک تاجر دوست پولیسی لے کر آئے ہیں آپ نے کسی ملک کے چیمبر سے سلسلے میں رائے مانگی کیا وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتے کیا ملک کے مشہددان مقامی حالات سے واقع نہیں ہیں کیوں امریکہ سے پولیس پولیسی آتی ہے کیوں آئی ایم ایف کو پورا اختیار دے دیا گیا آپ دیکھیں یہ کیسی پولیسی ہے ہمیشہ کی طرح آپ نے نائنٹی فائی پرسنٹ تاجروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نافذ ہونے جا رہا ہے یہ اس طرح سے اگر پولیسی آئے گی تو پھر آپ ہمیں تو برا نہ کہیں ہم تو جاتے ہیں کہ بیٹ کے بات ہو تو قابل عمل پولیسی آئے نہیں یہ ایسی کیسی بات ہے کہ جناب یہ سات دہائیاں گزر گئیں پچھتر سال گزر گئے اور کوئی بیٹ کے بات ہی نہیں اپا رہی ہے تو یہ کس طرح کا آپ لوگوں کو وہ چاہیے پلیٹ فارم چاہیے کس طرح کی بات چیت چاہیے بھائی تیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ کوئی مذہبے نہیں ہے جو شخص کاروبار میں کرتا وہ بھی مذہبے نہیں ہے جو کرتا وہ بھی مذہبے نہیں ہے اس لئے کہ ٹیکس ہر کوئی دے رہا ہے اپنے حصے سے زیادہ دے رہا ہے ہم فائلر نہیں بنتے میں ٹیکس سیشن کی عملے نے رویہ اختیار کیا لیکن اتھیک میر صاحب یہ بڑا بنیادی وصول ہے کہ اگر ہر کوئی ٹیکس پے کرے تو پاکستان میں ٹیکس بیس بڑھے گا رادر کہ ٹیکس ریٹ بڑھے اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی دنیا میں کوئی نہیں دیتا جو یہاں پہ وصول کیا جاتا اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کو دینا چاہیے انکم ٹیکس وہ پے نہیں کرتے اس لئے ریگریسیو ٹیکس ان ٹرم آف جی ایسٹی وصول کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ نے ایک بات بتائی یہ جی ایسٹی جن دکانوں پہ اس وقت جی ایسٹی یہ انٹیگریشن موجود ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ ایلیٹ کلاس ہی جاتی ہے عام آدمی تو وہاں سے سوہدہ نہیں خلیتا کیوں اس لئے کہ وہی چیز دوسرے سٹورس میں اٹھارہ فیصد کم میں موجود رہے تو یہ ڈاکومنٹیشن اگر واقعی اس میں اخلاص ہے تو پھر اس کا طریقہ کار وضع کریں اس کے لئے حالات امبار کریں اور ٹیکس ریٹس دیکھیں ٹیکسوں کی شرعیں دیکھیں ٹیکسوں کی تعداد دیکھیں اس کے بعد یوٹیلیٹی بلز دیکھیں ان کی شرعیں دیکھیں ان کے ریٹس دیکھیں اچھا یہ ایسوسیشن کس اس پہ جا رہی ہیں پھر کیا آپ کا ایک ردی عمل کہہ لوں حکمت عملی ہے اس تاجر دوست دیکھیں عجرت میں جو چیز بھی آئے گی یقیناً وہ ناکام ہوگی یہ بھی عجرت میں بہت ساری خامیہ ہیں بتایا تو جاتا پوچھا تو جاتا رائے تو نہیں جاتی ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض ایک بعض مرتبہ رائے دی گئی لیکن ایسی کیا کباد تھی کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو اس لائٹ میں یعنی اصل معاملہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے ظاہرے کے پولیٹیکل کیاپیٹل بھی ہیں یہ تمام تاجر ہول سیلر ریٹیلر ایک بہت بڑا پولیٹیکل کیاپیٹل ہیں اور پھر سوال یہاں پہ یوں اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ جناب اگر پہلا فیز ہے تو پہلے فیز کے اندر فیصلہ باد جو ہے اس کو ایگزمپشن کیوں دی گئی ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر اور ناظرین پروگرام سے اتنے ہی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ